سلابی ریلے نے مظفر گھڑ کے نواحی علاقے اس ترکی میں چودہ سو ایکڑ رقبے پر کھڑی فصلوں کو بری طرح متاثر کیا ہے ریسکیو اہلکاروں نے پانی میں پھنسے اٹھارہ افراد کو نکال لیا تاہم بڑی تعداد میں لوگ اور مویشی سلابی پانی میں پھنسے ہوئے ہیں کھلے آسمان تلے پڑے متاثرین کو خوراک کی کمی کا بھی سامنا ہے دوسری جانب ڈیرہ غازی خان کی تحصیل تونسہ شریف کے پچیس دیہات بھی سلابی ریلے کی زد میں ہیں متاثرہ علاقوں سے لوگوں کی اپنی مدد آپ کے تحت محفوظ مقامات پر منتقلی جاری ہے صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کشتی مالکان نے کرائیوں میں اضافہ کر دیا ہے